پاکستان کے چاروں صوبوں میں سلاب نے ہزاروں افراد کو اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتخل ہونے پر مجبور کر دیا خصوصاً صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہزاروں گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں بے گھر ہونے والے افراد کی ایک بڑی تعداد یا تو عارضی طور پر لگائے گئے قیموں میں مقیم ہیں یا کھلے آسمانوں تلے رہنے پر مجبور ہیں حکومت کے مطابق عوام براہ راست یا حکومتی داروں کے ذریعے یہ امداد متاثرین تک پہنچا سکتے ہیں تاہم امداد کرنے کے خواہش مند بہت سے افراد کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ عام افراد اگر سلاب سے متاثرین افراد کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تاریخہ کیا ہو سکتا ہے عالمی سطح پر آفات کی صورت میں عمومی طور پر ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ عام افراد امدادی سامان کے بجائے نغد اتیاد دے یہ اتیاد وہ حکومتی اداروں کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سرکاری تنظیموں یا گروپس کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہیں پاکستانی معاشرے میں عام طور پر لوگ حکومتی یا غیر سرکاری تنظیموں کو نغد امداد دینے کے حوالے سے شکوک شبات کا شکار ہوتے ہیں انہیں اس حوالے سے ابھام ہوتا ہے کہ ان کی دی جانے والی رقوم کیا واقعی متاثرہ افراد تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں اس لیے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نغد کے بجائے امدادی سامان خرید کر دیا جائے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ سامان خود لے کر ان لوگوں کے پاس جائیں اس وقت سلاب متاثرین کو جن چیزوں کی سخت ضرورت ہے ان میں ترپال یا قیمے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے اولین مسئلہ سر چھپانے کا انتظام ہے چار میٹر اسکوائر سائز کے ایسے قیموں کا بندوبس ہونا چاہیے جن میں آٹھ سے دس افراد زمین پر جبکہ چار سے چھے افراد چار پائیاں ڈال کر بہ آسانی سو سکتے ہوں جو بھی افراد متاثرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کے قیمے خرید کر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں خیموں کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کیلئے چولہ اور دیگر ضروریات کیلئے برتن وغیرہ کی اگر ایک کٹ بنا کر دے دی جائے تو اس سے انہیں آسانی ہوگی اور لوگ اپنا کھانا خود بنا سکیں گے خوراک لوگ دیغے پکا کر سلاب متاثرین کیلئے لے کر جا رہے ہیں پکے پکائے کھانے کا سلاب متاثرین کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا یہ کھانا ان تک پہنچانا بھی بہت مشکل ہے اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو زیادہ دیر کیلئے رکھا نہیں جا سکتا یہ خراب ہو جاتا ہے اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پہلے ہی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے خراب کھانا استعمال کرنے سے بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ غیر استعمال شدہ یا باسی کھانا گندگی پھلانے کا سبب بھی بنے گا سلاب متاثرین کو اس وقت اس قسم کی خوراک کی بے حد ضرورت ہے جو آسانی سے یا جلدی خراب نہ ہو سکے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بسکٹس گھڑ یا چنے وغیرہ یعنی خوشک قوراک بھیجوائیے مزید چند دن میں سلاب متاثرین کو جس قسم کی کھانے کی ضرورت ہوگی اس میں کچھے چانول دالیں کوکنگ آئل چینی اور خوشک دودھ وغیرہ شامل ہیں کوشش کریں کہ تمام کھانے کی چیزوں کو اچھی طرح پیک کر کے بھیجا جائے اس طرح وہ لوگ خود اپنا کھانا تیار کر سکیں گے جب ان کے پاس کچھ قوراک محسر ہوگی خاص طور پر سواد والے علاقے میں گیس بھی محسر نہیں ہے تو یہ چولے ان کے کام آئیں گے متاثرین کو پکے پکائے کھانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے وہ نہیں بھیجنا چاہیے پانی پینے کا صاف پانی سلاب متاثرین بے گھر افراد کیلئے بہت ضروری ہے کھانے کے بغیر آپ ایک دو دن زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے تاہم گرم موسم کے مد نظر بوتلوں میں منرل وارٹر سلاب متاثرین کے لیے زیادہ دیر تک استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا اور اس کی سپلائی کو برخرا رکھنا بھی مشکل کام ہے اگر زیادہ سے زیادہ افراد یا تنظیمیں سلاب متاثرین کے لیے پانی کو صاف کرنے والا میٹریل یعنی پانی کو صاف کرنے والی گولیاں وغیرہ بھی جوا سکیں تو متاثرین کو منرل وارٹر کی سپلائی پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا تاکہ سلاب متاثرین پینے کے پانی میں انہیں ڈال کر استعمال کر سکیں اس طرح وہ پانی سے لگنے والی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور پانی استعمال بھی کر پائیں گے عدویات اس وقت سلاب متاثرین کو بنیادی عدویات اور ڈاکٹرز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایسے علاقوں میں پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے حیزے پیچش بخار وغیرہ کی عدویات ان کو بھیجوائی جا سکتی ہیں سہتو صفائی کے حوالے سے ایک مناسب ہائیجین کٹ بھی استعمال میں شامل کی جا سکتی ہے جس میں سابون، بالٹی، تولیہ، مگ اور ڈیٹول وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے متاثرین اپنی اور اپنے بچوں کی صفائی کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امدادی سمان کیسے بھیجوائے اگر سلابی آفات والے علاقوں میں کام کرنے کا تجربہ نہیں رکھتے تو وہ آپ خود یہ سمان لے کر وہاں نہ جائیں اگر آپ ٹرک پر یہ سمان لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ ٹرک میں زیادہ وزن ڈال دیں گے اور وہ اس علاقے میں پھس جائے تو وہ الٹا زہمت بن جائے گا کیونکہ وہ سڑک بلوک کر دے گا اور امدادی کاموں میں رکاوٹ ہوگی ایسی نویت کے کئی دوسرے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ علاقے سے بھی واقف نہیں ہوں گے کسی تجربہ کار شخص کی مدد کے بغیر ایسے علاقوں میں جانے کا فائدہ نہیں آپ کی کوشش بھی زائع ہوگی اور متاثرین کو فائدہ بھی نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو خود اس علاقے میں جا کر امداد پہنچانی ہے یا متاثرین کی مدد کرنی ہے تو وہاں جانے سے پہلے مکمل طور پر اپنی حکمت عملی پہلے سے تیار کر لیں آپ مہا کام کرنے والی انجیوز اور یا سرکاری اداروں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے بعد اپنا پلان ترتیب دیں اس کے بعد ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں ہو سکتا ہے جو سڑک آپ نے صبح استعمال کی تھی وہ دوپہر تک سلاب میں بھے گئی ہو ایسی حالت میں مقامی افراد یا گروپس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ علاقے سے بخوبی واقف ہوتے ہیں ایسی علاقوں میں اکیلے نہ جائیں بلکہ جب بھی سفر کریں تو کاروان کی صورت میں سفر کریں انفرادی حصیت میں مدد کا بہترین طریقہ کیا ہے جو شخص انفرادی حصیت میں مدد کرنا چاہتے ہوں اس کے پاس بہت سے طریقے موجود ہیں جن میں انہیں خود متاثرے علاقے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اپنے ٹائم کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں آپ ایسے گروفز بنا سکتے ہیں جو امداد سامان جمع کریں یا صلاح متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے لوگوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں ایسے افراد جن کے پاس سپلائی چین بنانے کے وسائل موجود ہوں وہ امدادی سامان کی متاثر علاقوں میں موثر تصصیل کو یقینی بنا سکتے ہیں اس طرح ایک ایسی چین بن جائے گی جس میں امدادی سامان جمع بھی ہو رہا ہوگا اور ساتھ ہی ترسیل کا بھی سلسلہ جاری رہے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی شکریہ